اچھا حضرت یہ فرمائیں کہ ایک دور تھا کہ جب صوفیاء کرام میں سے کوئی ایک شخصیت برے سغیر میں مثلا داتا گنج بخشائے حضرت مہین الدین چشتی اجمیری آگئے اور علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹے ہیں اپنی آستینوں میں اب وہ جو تصوف کا نظام تھا جو نتائج اس دور میں پیدا ہو رہے تھے اب کیوں نتائج وہ نہیں پیدا ہوتے جو جو حالات بدلتے ہیں اس طرح کچھ وہ کیفیات جو کرون اولا میں تھے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد تھے وہ اب پوری طرح علا وجہ کمال موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی رمک چمک رقیقت موجود ہے البتہ طالبین میں کمی آگئی ہے